اتنا پیارا اتنا اور اس کی قرآمت کیا تھی لوگ یہ کتنی بڑے تشلے میں آگ لے کے اس کے دامن میں بھر دیتے تھے تو اس کا دامن ہی نہیں جلتا تھا گھنٹو گھنٹو آگ رکھتے تھے دامن نہیں جلتا تھا اس کا اس کے ہاتھوں میں ایسے کر کے چولے میں سے ایسے ہاتھ ایسے آگ لیے جیسے تم لوگ شیری دیلی بیٹھ رہے تو وہ آگ لیے بیٹھ رہے تھا ہاتھ ہی نہیں جلتا تھے آگ پہ چلتا تھا پاؤں نہیں جلتے تھے پورے کاؤں نہ مشہور تھا لیکن ایک دن اس کا پیارہ ایک پرانا دوست مل گیا کہنے لگا بھائی ذرا بتا تو نے کونسا ایسا عمل کیا ہے کونسا ایسا کام کیا ہے تیرے ہاتھ نہیں جلتے پاؤں نہیں جلتے کپنے نہیں جلتے تیری دعا قبول ہوتی ہے تو وہ نوجوان کہتا ہے ایک لڑکے نے ایک لڑکی نے میری تقدیر پلٹ دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جی میری بہنوں سن لو لڑکی کیسی ہوتی وہ کہنے لگا سنو ہاتھ پکڑ کے ایسے لے گئے ایک طرف کہا پورے گاؤں میں پوری بستی میں سب سے بڑا گھنڈا میں تھا سب سے بڑا شرابی جواری کوابی نشکڑیا میں تھا میں اپنے پاس چالیس پچاس گھنڈے رکھتا تھا انہیں شرابے پلاتا تھا تلے ہوئے مرغے کھلاتا تھا اور ان سے جو کام چاہتا تھا وہ لے لیا کرتا تھا وہ کہنے لگا سنو اگر کسی خریب کو میں چاہتا تھا تو اس کی نڑکی کھچوا کر کے اس کی بیزد نہیں کر دیا کرتا تھا جس کی چاہتا عصت لوٹ لیا کرتا تھا جس کے چاہتا زمین ہڑپ لیا کرتا تھا جس کو چاہتا میں مروا دیا کرتا تھا پوری بستی میں سب سے زیادہ ڈاؤن تھا پوری بستی میں سب سے بڑا گھنڈا تھا پوری بستی میں سب سے بڑا ظلم اور ظالم تھا ظلم کرنے والا ظالم تھا اللہ اللہ وہ کہنے لگا سنو سارے لوگ مجھ سے ڈرا کرتے تھے میں نے پچاس سو نئی سیکھ اور نڑکیوں کی عزت لوٹ لی ناجہ نے کتنوں کو گلہ گھوٹ کے مار دیا زمین کے اندر دبا دیا پچاس ساٹھی چالیس پچاس گھنڈے رکھتا تھا انہیں گھنڈوں کے ذریعے گاؤں پہ راج کرتا تھا جس کی بین پیٹی مجھے اچھی لگتی تھی میں گھر سے کچھوالیا کرتا تھا مگر ایک دن وہ گھنڈا کہنے لگا ایک دن وہ لڑکا کہنے لگا مجھ سے سارے لوگ درہ کرتے تھے مگر من نہا دھو کر کے ایک دن نہا نہا کر کے جب میں صبح صبح گھر سے باہر نکلا تو میں گھر سے باہر جا رہا تھا میں نے جا کر کے دیکھا سامنے سے ایک لڑکی آ رہی ہے لڑکی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پورے کپڑے پہنی ہوئی ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک اس کا پورا چہرہ ڈھکا ہوا ہے اس کے کپڑوں سے جو چادر اوڑے پڑی تھی اس چادر سے اس کا جسم نہیں دکھائی دے رہا تھا بلکہ اس چادر پر اس کے پیمت دکھائی دے رہے تھے او میری بہنوں سن لیو او میری بچیوں سن لو جو شادیوں میں تم آج اپنا جسم دکھا رہی ہو جو ایسے کپڑے پہنتی ہو جس سے تمہارا جسم دکھتا ہے ایسے کپڑوں میں آگ لگا دینا اور دنیا والوں کو بتا دینا ہم بھی برور کی رہنے والی بچیاں ہیں ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر گنیز فاطمہ ضرور بن سکتے ہیں ہم بمپئی کی فیلم جو بنانے والی لڑکیاں ہیں ہم ان کو فولو نہیں کرتے ہم مدینے کی فاطمہ کو فولو کرتے ہیں ارے ہم وہ لڑکیاں ہیں اگر ہم کھائیں گے تو ہمارے کھانے کی عدا ہوگی جیسے فاطمہ کی عدا اگر ہم پییں گے تو ہماری عدا فاطمہ کی عدا سے مل کھائے گی اوہ لڑکیوں پتا دینا مگر یہ لڑکی جب صبح صبح آ رہی تھی اس کا چیرہ ڈکا ہوا تھا اللہ اللہ یہ گھنڈا ادھر سے جا رہا تھا اس گھنڈے نے جب دیکھا تو اس لڑکی کو آگے سے پھیر دیا لڑکی کو خصا آ گیا اس لڑکے نے جب آگے سے پھیرا لڑکی خوبصورت تھی اور اس کی نیت ثراب ہو جاتی ہے لڑکا آگے سے ایسے ہاتھ کر کے گھیر لیتا ہے لڑکی کانپ جاتی ہے بیچاری ٹر جاتی ہے بیچاری لرز رہی ہے بیچاری تڑپ رہی ہے اور دلی دل میں کہہ رہے یا اللہ یہ وہی گھنڈا ہے جس نے پچاسوں کی عزت نوٹ لی ہے جس نے چورائے پر نہ جانے کتنوں کے کپڑے اتار لیے ہیں اے اللہ میری حفاظت کرنا وہ لڑکی آنکھوں میں آنسو بھر رہی اور دلی دل میں رو کر کے کہہ رہی ہے اے اللہ میری حفاظت کرنا اللہ جب اتنا کہا اب وہ لڑکا کہتا ہے اے لڑکی بول کہاں سے آ رہی ہے اے لڑکی پتا کہاں جا رہی ہے اے لڑکی تیرا باپ کون ہے تیری ماں کون ہے تیرا بھائی کون ہے تیرا خاندان کون ہے تیرا گھر کہاں پر ہے وہ لڑکی رو کر کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے بھائی مجھے معاف کر دے بھائی بھائی میں تمہاری بستی میں رہتی ہوں بھائی مجھے معاف کر دو نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے نہ میرا بھائی ہے نہ میرا چچا تاؤں ہے نہ میرا خانو نہ مامو ہے میرا کوئی رشتے دار نہیں ہے میں اکیلی رہ گئی ہوں ہاںہ میرا گھر تیری بستی میں وہاں پر ہے میرے بھائی مجھے ماف کر دے میں اکیلی ہوں لیکن میری شادی ہو گئی ہے میرے چھوٹے چھوٹے تین بچے ہیں اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے ان تین بچوں کو میں پالتی ہوں میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں میں دوسری عورتوں کی مزدوری کرنے جاتی ہوں میں دوسری عورتوں کے یہاں برتن مانجنے جاتی ہوں دوسری عورتوں کے یہاں میں کپڑے دھونے جاتی ہوں جب مزدوری کر کے مجھے جو مزدوری ملتی ہے میں اپنے بچوں کے گزر بسر کرتی ہوں وہ لڑکی کہنے لگی بھائی مجھے ماف کر دے بگر یہ اتنا بڑا پالا خوندہ تھا اس کے ذہن میں شیطان اس کے سر پہ شیطان سوار ہو جاتا ہے اس کی رگوں میں خون کے ساتھ شیطان دوڑنے لگا کہنے لگا اوہ لڑکی اوہ لڑکی میرا کہنا مان لے میں تجھے دولت کے پھیر لگا دوں گا میں تجھے روپی اور پائن سے دے دوں گا اس نے کیا کہا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوگے اس نے گنڈا جملہ بولا تھا اس نے بہت برا جملہ بولا تھا اس نے عزت لوٹنے والی بات کہی تھی لڑکی کاب جاتی ہے اور کہتی ارے تو کیسا مسلمان ہے تیری ماں بھی مسلمان تیرا باپ بھی مسلمان ارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی لڑکی یا لڑکا آپس میں ایک مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیں اوہ میری بہنوں جب موبائل پہ بات کرتی ہو وہ سن لینا اوہ میرے بچوں تم جب موبائل پہ بات کرتے ہو چیٹنگ وغیرہ کرتے ہو سن لینا تم سے ہاتھ جوڑ کر کے یہ تمہارا بھائی کہہ کے جاتا ہے پورے ہندوستان میں یہ پیغام دیتا ہے اوہ میری بہن تُو اپنی ماں کو دھوکا مت دے نا تُو اپنے باپ کو دھوکا مت دے نا تُو اپنے بھائی کو دھوکا مت دے نا ارے تُو مر جانا مگر اپنی عزت کا سعودہ مت کرنا دنیا والوں کو دکھا دے نا ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر کنیزیں فاطمہ ضرور بن سکتے ہیں وہ لڑکی کہنے لگی ارے اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایک مرتبہ لڑکی ہے لڑکا آپس میں ہاتھ میں ہاتھ دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں ننی آنے از دہے اور ساپ پیدا کر دیتا ہے زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اسے زندہ نگل لوں آسمان کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اس کے سر پہ ڈود پڑوں یہ دونوں کہتے ہیں کہا بھائی مجھے معاف کر دے مگر اس کے سر پہ شیطان تھا اس نے پھر وہی پورا جملہ بولا اس نے پھر وہی گندی بات بولی اور کہا میرا کہنا مان لے اس نے کیا کہا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوگے میں اشارہ کرتا چلاؤں بس سمجھ لینا بہت گندی بات کہی تھی بہت پوری بات کہی تھی اس کی حضت لوٹنے والی بات کہی تھی لڑکی کام جاتی ہے کام ارے تو کیسی بات یہ کر رہا ہے کہا لڑکی دیکھ موقع ہے جتنے روپیے چاہیے لے لے جتنے پیسے چاہیے لے لے اوہ اسلام کی شہزادیو آج تم بار جو دکھاتی پھر رہی ہے میری بہن آج جو تو یہاں کا جسم دکھا رہی ہے میری بہن آج جو تو دپٹہ سمل کے اوڑ نہیں ہون رہی ہے میری بہن آج تو اپنی ماں کا کہنے نہیں مان رہی ہے میری بہن سن لے یہ اسلام کی شہزادی جلال میں آ کر کے کہتی ہے سر ارے تو روپیوں کی دھمکی دیتا ہے تو پیسوں کی دھمکی دیتا ہے تیری تیری دولت پہ لانت تیرے روپیوں پہ لانت تیرے پیسوں پہ لانت ارے تیری دولت تجھے مبارک ہو آمنہ کا لال مجھے مبارک ہو جب اتنا کہا تو وہ لڑکا کہنے لگا تو مجھے جانتی نہیں ہے میں نے کتنوں کی عزت لوٹ لی ہے مجھے جانتی نہیں ہے میں جسے چاہتا ہوں کھچوا لیتا ہوں لڑکی رو کر کے کہنے لگی ہوں مجھے معلوم ہے تو کتنا ظالم ہے لے چھوڑی پکڑ تو میری بوٹی بوٹی کر سکتا ہے مار دے مجھے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے مگر جب تک زندہ ہوں میں بھی مسلمان کی بیٹی ہوں اپنی عزت پہ ہاتھ دلے نہیں دے سکتی لے مار دے اگر تجھے مار رہا ہے اگر تُو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو میرے ٹکڑے کر دے میں نے بھی اپنی غریب ماں کا دودھ پیا ہے میری ماں لئی ہے اوہ اسلام کی شہدادی ہو آج تم کیسے شادیوں میں کپڑے پہنتی ہو میری پہنت ایسی ایسی لڑکیوں کی تاریخ ذرا سنا ارے یہ کہنے لگی میں نے غریب ماں کا دودھ پیا ہے لے میری چٹیا کاٹ لے میری ناک کاٹ لے میری گردن کاٹ لے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے مگر میں بھی اپنے باپ کیوں تجھے ہاتھ لگانے نہیں دے سکتی اور لڑکی رو کر کچھری پھینک دی اور پھینک کر کے چلی گئی لڑکی چلی گئی لڑکا حقابت کا کڑا رہ گیا کھچوا لینا مجھے مروا دینا مجھے ٹکڑے کرا دینا مجھے ابھی تو خدا نہیں ہوا ہے ابھی تو اللہ نہیں ہوا ہے میری ہی فاظت میرا اللہ کرے گا میری ہی فاظت میرا اللہ کرے گا اللہ اللہ وہ لڑکی چلی جاتی ہے گھر چلی جاتی اس نے اپنا چسم تو چسام اس نے اپنا پلو تک نہیں دکھایا او میری بہنوں سنو اسلام کی شہزادی ایسی ایسی تاریخ ہمارے سامنے اب ذرا سنو اس گھاؤں میں سوکھا پڑ جاتا ہے قہدزاری آ جاتی ہے بھکمری پڑ جاتی ہے اس گھاؤں میں ناچ ختم ہوں گیا میڈیم لوگوں کے یہاں پہ چولا نہیں جلا تو اس غریب کا کیا ہوگا جس کے گھر میں ٹوٹی پوٹی چھپریہ پڑی ہے چھوٹے چھوٹے تین بچے کھیل لیں ایک دن اس گھر میں چولا نہیں جلا او بچے سنو ارے یہ ماں کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے تینوں بچے کھیل لیں ایک دن ہو گیا اس گھر میں چولا نہیں جلا اب وہ بچے بھونکے رہے بھونکے مارے تڑپنے لگے تینوں بچے اپنے ماں کے پاؤں میں آ جاتے ہیں کہنے لگے ماں ماں کیا ہمیں آج کھانا نہیں ملے گا ماں ماں ہمیں کھانا نہیں کھلاوگی ماں ماں بہت دھوک لگ رہی ہے کھانا کھلا دو ماں ارے اس غریب ماں کے پاس کچھ نہیں ہے پکانے کو تینوں بچوں کو سینے سے لگا لیتی ہے اور کہتے ہیں میرے لال میرے لال اللہ ضرور انتظام کرے گا ارے ایک دن گزر گیا کھانا نہیں ملا اب دوسرا دن ہو جاتا ہے اس غریب کے یہاں پہ چولا نہیں جلا دونوں بچے کملانے لگے دونوں بچے لڑ کھڑانے لگے دونوں بچوں کو تینوں بچوں کو چکرانے لگا اب کہہ رہے ہیں ماں ہمیں کچھ تو کھلا دو ارے امہ نے بچوں کو سینے سے لگایا کہا میرے لال میرے لال آج تمہاری ماں بہت بے بس ہے تینوں بچوں کو پٹھا کر کے یہ ماں محلے میں لکل جاتی ہے اور ماں اپنا آچن پھیلا کر کے بھیگ مانگ رہی ہے اس اولاد کی خاطر بھیگ مانگ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں میرے بچوں کی جان بچا لو اوہ نوجوانوں اوہ بچوں تمہیں کیا پتہ ہے اس ماں نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے یہ پندرہ سال کی بچی یہ چودہ سال کی بچی یہ تیرہ سال کی بچی اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی ہے اگر اس کی ماں کچھ کہیں تو یہ کردن ٹیڑی کر لیتی ہے ماں کے اوپر کھوکیا کے دوڑتی ہے ارے ماں کو تیز آواز سے بولتی ہے میری بچی اس ماں نے بڑی تکلیف اٹھائی اوہ نوجوانا تم اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو ارے اس ماں سے پوچھو اس نے کتنی تکلیف اٹھائی تمہارے پیٹ میں اگر پتھری ہو جائے تمہیں ایک رات پر داشت نہیں ہوتی اس ماں نے نو مہینے تمہیں پیٹ میں رکھا اس نے پیچاری نے نو مہینے کیسے گزارے ارے کھانا پورا نہیں کھایا اس سے لچا نہیں جاتا اس سے سبل کے بیٹھا نہیں جاتا اس سے سبل کے لیٹے نہیں جاتا ارے تمہیں کیا پتہ ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ ماں زندگی اور موت سے کھیل کے تو تمہیں پیدا کیا ہے ایک شخص نے اپنی ماں کو نو مرتبہ کاندھے پہ پٹھا کر کے پرانا تین سو میل کی دوری پر پیدا چل کے حج کرایا تھا لوگوں میں پوپ آگ پھیل گئی یہ ماں کا کتنا بڑا ففادار ہے اس نے نو مرتبہ حج کرایا اور ایسے پتھر تھے ایسے پتھر جہاں پہ گوشت کی پوٹی ڈالا تو پگھل جائے بھون کے قواب ہو جائے لیکن اس نے اپنی ماں کو کاندھے پہ پٹھا کر کے حج کرایا سارے لوگ کہنے لکھے اس نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا جب نبی کی بارگاہ میں پہنچا سنو نوجوان اور بچیوں سنو جب یہ نبی کی بارگاہ میں پہنچا نبی سے کہنے لگا کہاں میں نے کیا اپنی ماں کا حق ادا کر دیا تو میرے نبی کہنے لگے کیا کیا تو نے ذرا اتنا بتا کہنے لگا کہاں میں نے نو مرتبہ اپنی ماں کو کاندھے پہ پٹھا کر کے پائدل حج کیا میرے نبی نے کیا جواب دیا ذرا سنو کہاں تو اپنی ماں کے حق کی بات کر رہا ہے ارے اپنی ماں کے حق کے بارے میں بول رہا ہے ذرا گاہ کھول کے سن لے جب تو پیدا ہوا تھا اور جب تو ماں کے پیٹ سے دنیا پہ بار آیا تھا اس وقت تیری ماں موت اور زندگی کے درمیان کھڑی ہوئی تھی ارے تمہیں پتا نہیں ہے کتنی لڑکیوں کا انتقال ہو گیا پیدا عشق کے وقت پر تمہیں پتا نہیں ہے کتنے بچوں کا انتقال ہو گیا پیدا عشق کے وقت پر تمہیں پتا نہیں ہے کبھی ماں اور بیٹے دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے یہ معمولی بات سمجھ رہے ہو اب ذرا سنو یہ نبی فرماتے ہیں نبی کہتے ہیں نبی جس وقت تُو پیدا ہوا تھا اور ماں کے پیٹ سے جب تُو پہ رہا تھا تیری ماں کو جو جھککا لگا تھا اس جھککے کا بھی تیرا حق ادا نہیں ہوا ہے تجھے نو مہینے پیٹ میں رکھا تیری لیٹرین دھوئی تیرا پیشاک دھویا ارے یہ ماں ہوتی ہے اگر ان کے پاؤں تھو تھو کے پیو گے یہ باپ ہوتے ہیں اگر ان کے پاؤں تھو تھو کے پیو گے تب بھی ان کا پورا حق ادا نہیں کر پاؤ گے اللہ اللہ اب وہ لڑکی وہاں پہ بھی ایک مانگ رہی ہے کہہ رہی ہے میرے بچوں کو بچا لو چھوٹے چھوٹے تین بچے کہہ رہے ماں ماں کچھ لے کے آ رہی ہوگی لیکن کسی نے کہا بین اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی کچھ نہ کچھ بول دیتے لیکن مجمع میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے سر پہ شیطان سوار ہوتا ہے وہ ہستے ہیں مجمع میں انہیں ابھی بھی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں ایک دوسرے سے کانہ بھوسی کرتے ہیں وہ ابھی بھی کھیلیا کھیل رہے ہیں مگر سمجھے ان کی ماں کے ساتھ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا ان کی بہن کے ساتھ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا کب تک یہ ہستے رہو گے مائفلوں میں کب تک یہ ٹھٹے اُڑاتے رہو گے ایک دوسرے کے سامنے داکھ پھارتے رہو گے کانوں میں باتیں کرتے رہو گے دیکھا نہیں ہے تم نے فلسطین کے مسلمانوں کو اور ایک ایسا پلٹوزر سے جیسی بھی سے دماغ دیا گیا ہے تم نے دیکھا نہیں ہے کم سے کم اگر ان کی مدد نہیں کر سکتے ہو ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہو ان ماں کو دیکھو جن کی گوٹ سے بچے اُٹھا کر کے سر سے لے کر کے پاؤں تک انہیں چیر دیا گیا تھا ان ماؤں سے پوچھو مگر ماں نے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور یہی کا دمولا جس حال میں تو رکھے نہ خوشی اچھی نہ حسن و ملال اچھا خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا میں مجمع میں دیکھ رہا ہوں کئی لوگ ابھی بھی داتیں پھال رہے تھے کئی لوگ ابھی بھی ایک دوسرے کے کان میں بات کر کے ہس رہے تھے ارے تمہیں کیا پتا ہے تمہیں کیا معلوم ہے ایسا بھی منظر آیا ہے کہ ایک شخص بلند شہر میں وہ بھی ہستا تھا مزاقے کرتا تھا باتیں ہی دراندر کو لگاتا تھا میں جب تقریر کرنے گیا محرم شریف کے موقع پر تو اس نے امام حسین کے بارے میں ایسی بات نکال دی سیدوں کے بارے میں بات نکال دی تھی تم معلوم ہوا کیا ہوا اس کے موں میں کینسر ہو گیا تھا ابھی بھی اللہ سے ڈرو اللہ سے خوف کھاؤ اللہ سے نرس جاؤ کب تک ہسی مزاق ٹھٹے کرتا رہو گئے میرے بھائیو میں ہاتھ چوڑ کے کہتا ہوں دعائیں اور پت دعائیں دل سے ہوتی ہیں دعائیں اور پت دعائیں دل سے ہوتی ہیں اب ذرا سناؤ وہ لڑکی رو رو کر کے اپنے بچوں کے لیے بھیک مانگ رہی تھی جب تمہاری ماں تمہارے لیے بھیک مانگتی تب تمہیں پتا چلتا ارے وہ بھی تو اسلام کی شہزادی ہے دینوں بچے رو رہے ماں ہمیں کچھ کھلا دو ماں کا انتظار کر رہے ہماری ماں رہی ہوگی مگر ماں بھیک ماننے کے بعد واپس آگئی کچھ نہیں ملا تینوں بچے کہہ رہے ماں ہمیں نہیں کھلا ہوگی کیا ماں اماں اور کونے میں کھڑی ہو کر کے رو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں اے اللہ میرے بچوں کی جان بچا لے اے اللہ میرے بچوں کی جان بچا لے جب اتنا کاؤ اب یہ تینوں بچے تیسرا دن آ جاتا ہے تینوں بچے کہہ رہے ماں ماں اب تو کچھ پکنے کے لیے رکھ دو ماں تین دن ہو گئے چولا نہیں جلا ماں بہت بھوک لگ رہی ہے ماں ہم سے ساں سے نہیں لی جا رہی ہے ماں ارے تینوں بچے تڑپ رہے ہیں یہ ماں آڑ میں جا کر کے ہانڈی میں اس ماں نے تین پتھر ہانڈی میں ڈال لیے اور ڈالنے کے بعد ان بچوں سے چھپا کے پانی بھر کے چولے پہ رکھ دیا ارے تمہیں کیا بتا اس ماں سے ذرا پوچھو اس ماں نے تمہاری لیکلین ہاتھوں میں لے کے دھوئی ہے تمہارا پیشاپ دھویا تم نے پیشاپ کیا اس ماں نے اپنی چادر یہ دپٹا گیلے پہ رکھ کے خود گیلے پہ سوئی مگر تمہیں سینے پہ لٹھالا یہ ماں ہے آج تم اس ماں کو ٹھکراتے ہو آج اس باپ کو ٹھکراتے ہو اس باپ کا لال خون کالا پڑ گیا ایک دن یہ تمہارا باپ ہیرو تھا ہیرو تم کیا ہیرو تم تو بناتی ہیرو یہ اصلی ہیرو تھے اس ماں سے پوچھو اللہ وہ ماں نے آر میں جا کر کے تین پتھر ہانڈی میں ڈالے اور ڈالنے کے بعد چولے پہ چڑھا دیا اور بچوں سے کہا بچوں اب کھانا پکنے لگا تینوں بچے چولے کے آس پات بیٹھے ہیں الٹی سیدھی سانسے لے رہے تین دن سے کچھ نہیں کھایا اور کہہ رہے ماں جلدی پک جائے گا نہ ماں ماں کونے میں کھڑی ہوگی کہہ رہی مولا آج یہ ماں اپنے بچوں کے سامنے جھوٹی نہ بن جائے مولا مالا ہی ماں نے پتھر ڈال دیئے مولا اس ماں کی عزت رکھ لے نہ مولا اس ماں کی لاج رکھ لے نہ مولا اللہ یہ ماں کونے میں کھڑی ہوکے رو رہی ہے اور چولے کے آس پاس دینوں بچے کہہ رہے بھئیا اب تو بن گیا ہوگا کھانا بھئیا بتاؤنا کھانا پک گیا ہے ماں اس ماں کا دل چھر گیا یہ ماں اس نے وہی چادر اوڑی پیمد والی چادر اوڑی اور اوڑنے کے بعد یہ ماں نکل کے چلی گئی باہر کو جیسے ہی باہر جا کر کے دیکھا بچے سمجھے میری ماں سبزی لینے جا رہی ہے ہماری ماں اللہ اللہ چادر اوڑ کے جب پاہر گئی دیکھا اسی اسی مالتار خونڈے کے گھر پہ لائن لگی پڑی ہے اس لڑکی نے پوچھا یہ لائن کیسی ہے لوگوں نے بتایا اگر جس کے پاس چاندی جس کے پاس چاندی سونا ہے وہ سونا چاندی رکھنے کے بعد اناج مل رہا ہے اناج لے لیتا ہے جس کے پاس زمین ہو وہ زمین رکھنے کے اناج مل رہا ہے لے لیتا ہے اب لڑکی کے پاس زمین کے ایک ٹکڑا نہیں بیجاری کے پاس سونا تو سونا چاندی کے ایک چھلہ بھی نہیں اس کے باپ بھی نہیں تھے اس کی ماں بھی نہیں اس کا بھائی بھی نہیں اس کا شاہر چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے انتقال کر گیا وہ لڑکی کتنی صابرہ شاکرہ مگر اس کی آنکھوں میں آنس ہوا ہے اور اس نے اپنی چادر اوڑی اس انداز میں چادر اوڑی اس نے اپنا پورا جسم چھپا لیا میری بچیوں شادیوں میں تمہارا جسم چھپتا نہیں ہے تمہارے بال دیکھتے ہیں اوہ میری بین اوہ میری بین آج تمہارا یہ بھائی تم سے بڑے عدد کے دائرے میں کہہ کے جائیں گا شادی میں تمہارا جسم نہ دیکھے کسی فنکشن پروگرام میں تمہارا جسم نہ دیکھے ابھی بھی میرے سامنے کئی بچیاں برقہ اوڑے پڑی ہیں کتنی پیاری یہ برقہ لباس ہی الگ ہے کچھ بچیاں بغیر برقے کے ہیں مگر پھر بھی اپنی چادر اور دوپٹے سے جسم چھپائے پڑی ہیں کتنا پیارا انداز ہے یہی انداز ہونا چاہیے اب ذرا سنو وہ لڑکی نے اپنی چادر اوڑی اور اورنے کے بعد لائن میں لگ گئی مردوں کی لائن میں ارے یہ ماں ہے ماں کیا نہیں کرے تینوں مردوں کی لائن میں لگ گئی تینوں بچے ادھر انتظار کر رہے ہیں ہماری ماں آئے گی تو ہمیں کھانا کھلائے گی ارے کیا پتہ تھا یہ ماں پتھر ڈال کے گئی ہے پانی میں ارے ماں نے پتھر ڈالے مگر اس لڑکی کے کھڑے ہونے کنداز دیکھاؤں آگے والے سے ایک بالشت پیچھے کھڑی ہوتی ہے پیچھے والے سے ایک بالشت آگے کھڑی ہوتی ہے تاکہ نہ آگے والے سے جسم ٹک رہے نہ پیچھے والے سے جسم ٹک رہے کچھ بچیوں کی عادت اچھی نہیں ہوتی میری ان بچیوں کو حالانکہ وہ غلط نہیں ہیں مگر اس کو یہ اچھا سمجھتی ہیں تین چار لڑکیاں اپس میں ملی انہوں نے موبائل لیا انہوں نے فیشنی لے کپڑے پینے سب سے اونچے پہ جا کے کھڑے ہو کے سیلفی لیتی ہیں اور وہاں پہ ہسی مزاق ٹھکٹے کرتی ہیں میری بچی تیری ماں کی بڑی عزت ہے تیرے باپ کی بڑی عزت ہے ارے مسلمان کی پیٹے کی اتنی عزت ہے اتنی عزت نبی کی پیٹی فرماتی ہے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے اس کا سونا نہیں اس کی چاندی نہیں اس کے روپی پیسے نہیں اس کے زیبرات نہیں اس کا کچھ اور نہیں یہ فاطمہ کہتی ہے لڑکی کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی شرم و حیاء غیرت ہے اس کی عزت ہے لڑکی مر سکتی ہے مگر شرم و حیاء غیرت نہیں چھوڑ سکتی اپنی عزت کا حوالے نہیں کر سکتی ہے یہ مر سکتی ہے اسلام کی شہزادی میری بچیوں یہاں کی بچیوں تقریر سننے کے بعد پورے ہندوستان میں پیغام دیتا ہوں میری بہن میں اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہوں سیزادہ ہوں تمہیں ہاتھ چھوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں آج کے بعد کبھی تم اپنے بال مت دکھانا آج کے بعد کبھی فیشنی لے کپڑے مت پہننا دنیا والوں کو بتا دینا جن کپڑوں سے ہماری نماز نہیں ہو سکتی جن کپڑوں سے مسلمانوں کی عزت ختم ہوتی ہے جن کپڑوں سے ہمارے باباپ کی بے ستی ہوتی ہے جن کپڑوں سے نبی نے منع فرمایا ہے جو کپڑے اسلام کے خلاف ہے ہم ان کپڑوں کو اپنے جسم پہ نہیں ڈالتے ہیں ہم چولے میں رکھتے ہیں چولے میں ہم انہیں جلا دیا کرتے ہیں آگ لگاتے ہیں ایسی میری بچی ہیں ایسی میری بہنیں ہیں اب ذرا سنام وہ اسلام کی شہزادی مردوں کی لین میں کھڑی ہو رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے یا اللہ میرے بچے کس حال میں ہوں گے یا اللہ یا اللہ اب وہ کھڑی اور رو رہی ہے کہہ رہی ہے مولا میرے پاس زمین کا ٹکڑا نہیں یہ کیا رکھوں گی میرے پاس سونا چاندی نہیں یہ کیا رکھوں گی مگر دل میں خیال آیا نبی کے بچوں کا واسطہ دوں گی کربلا والوں کا واسطہ دوں گی پنجہ دن پاک کا واسطہ دوں گی خوصے پاک کا واسطہ دوں گی اللہ اللہ جب اتنا کہا وہ لڑکی رو رہی آنکھوں میں آسو ہے مگر پھر بھی کے لیے اللہ میں کتنی مجبور ہوں میرے بچوں کی حفاظت کرنا اتنے میں وہ غنڈا باہر نکلا اس نے اس لڑکی کو پہچان لیا یہی وہ لڑکی ہے جو مجھے جواب دیکھے گئی تھی اس نے اپنے چار غنڈوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا دیکھو وہ سامنے کون کھڑی ہے کہا وہ لڑکا کا نہیں لڑکی نہیں لڑکا لڑکا نہیں لڑکی ہے جاؤ اس کو پکڑ کے میرے کمرے میں لے آؤ اب وہ چار غنڈے آتے ہیں اس لڑکی کو پکڑ کے اس مالدار کے کمرے میں لے جاتے ہیں ادھر تینوں بچے ماں کا انتظار کر رہے تھے ہماری ماں ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوگی ہماری ماں اور کیا پتہ تھا ماں کی عزت پہ بنائی ہے کیا پتہ تھا ماں تڑپ رہی ہے ارے کیا پتہ تھا اس ماں کو کتنی تکلیف ہے اور تیرہ سال کی میری بچی چودہ پندرہ سال کی بچی اگر تیری ماں تجھے ٹاٹے ہیں میری بچی تو ہی ماں کو جواب مت دینا ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو ماں کو پلٹ کے جواب مت دینا جس کام کو ماں کہیں اس کام کو کر لینا تیری ماں نے بڑی تکلیف اٹھائی تیری ماں نے بڑی مشکلات سے تمہیں پیدا کیا ہے اگر تو پکی سچی ماں کی وفادار ہے تو آج کے بعد میری تقریر سننے کے بعد کوئی بھی بچی اپنی ماں کو جواب نہیں دے گی کوئی بھی بچہ اپنے ماں باپ کو جواب پلٹ کے نہیں دے گا اب اس لڑکی کو پکڑ کے اس گھنٹے کے کمرے میں لے گئے تینوں بچے کہہ رہے ہیں بھائیا ماں کب کو آئیں گی اب تو کھانا بم گیا ہوگا ارے کیا پتہ تھا ماں ادھر پکڑی گئی ماں کو پکڑ کے اس کے کمرے میں ڈال دیا سامنے وہ گھنڈا بیٹھا ہے کہا بول بول کیا چاہیے تو یہ لڑکی اپنا چل پھیلا کے کہہ رہی ہے بھائی اللہ نے تجھے دولت دیئے روپیا دیا تجھے پیسے دیئے اللہ نے تجھے سب کچھ دیا میرے بچوں کی جان بچا لے میرے بچوں کی ارے یہ ماں اماما اولاد کی خاطر بھی ایک مانگتی ہے اپنے اس باپ سے پوچھ یہ پرانے انہوں نے کتے بھاورے چلائے کتنی کسی چلائی کتنے ڈلہ پھین سے گاڑی چلائی کتنی مزدوری کی تمہیں پارکے اتنا بڑا کر دیا یہ باپ نہ کبھی جانور سے ڈرا نہ کبھی کیلے سے ڈرا رات پی رات میں تمہارا لیے کہاں بھاگا پھر درا اس نے ددس بیس بیس پچاس سو روپے پہ مزدوری کر کے تمہیں پارکے اتنا بڑا کر دیا آج تمہارے گھر میں تم بمبئی چلے گئے تم کلکتہ چلے گئے تم بینگلور چلے گئے تم دلی مدراس ہے رواچن نہیں چلے گئے تم ہی ایک کام کر کے آئے تم نے گھر میں ڈیلز پتھر لگا لیا اور اب باپ بے وقوف ہو گئے باپ کی چلے نہیں دیتے ہو اب باپ تمہاری نظر میں کوئی نہیں رہا میں تس سے ہاتھ چوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں تو اسلامی رشتے کا میرا بھائی ہے اپنے باپ کی تکلیفوں کو دیکھنا ہو اپنے باپ کی پریشانیوں کو دیکھنا ہو بھگنے کو پکڑ لو کوئی کھیلے گا نہیں اپنے باپ کی پریشانیوں کو دیکھنا ہو اس باپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے ذرا میری طرف توجہ دو میری طرف خور کرو ادھر اس لڑکی کو پکڑ لیا گیا کہہ رہی ہے بھیک مانگریم ہو کہہ رہی ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے پتہ نہیں زندہ ہے یا مر گئے اوہ بھائی مجھے اناج دے دے مجھے روپیا پیسہ دے دے مجھے یہ دے دے تاکہ اپنے بچوں کی جان بچھا لوں میرے خون گئے کہ قطرہ پکے گا تیرا قرزادہ کردنگی مگر یہ لڑکا وہی گھنڈا تھا اس کے سر پہ شیطان سوار ہو گیا پھر اس گھنڈے نے وہی گندی بات بول دی پھر اس نے وہی عزت لوٹنے والی بات بول دی بہت گندی بات بولی آپ سمجھ گئے ہوگے کیا بولا جب اس نے کہا لڑکی میرا کہنا مال لے میں تجھے دولت دے دوں گا تیرے بچے پچھا لوں گا مگر یہ لڑکی جلال میں کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہونے کے بعد کو ارے سون میرے تین بچے دوالا اگر اللہ مجھے تیس دیتا اور وہ سب کے ساتھ میری گود میں انتقال کر جاتے تب بھی اپنے دامن کے داغ لگنے نہیں دیتی تب بھی اپنی عزت کا سعودہ نہیں کرتی تب بھی اب تیرا ہاتھ اپنے جسم پہ ڈلے نہیں دیتی ارے میں مر سکتی ہوں مگر عزت کا سعودہ نہیں کر سکتی تیری دولت تجھے مبارک ہو آمنہ کلال تجھے مبارک ہو مر سکتی ہوں مگر شریعت کا خون نہیں کر سکتی نارے تجبیر نارے رسالت نارے غصیت نارے غصیت مسلقی علی حضرت مسلقی علی حضرت مسلقی علی حضرت سید صاحب نارے تجبیر نارے رسالت اسلام کی شہزادی کہنے لگی تم میری بوٹی بوٹی کر دے مجھے مار دے تیری دولت پہ لانا تیرے روپیوں پہ لانا تیرے پیسوں پہ لانا تیری جوانی پہ لانا تیرے شیطان تجھے مبارک ہو اور حبیب الرحمن مجھے مبارک ہو جب اتنا کہا مگر اس ظالم کو جلال آ جاتا ہے کیونکہ روپیوں میں تھا پیسوں میں تھا دولت منتہ گھنڈا تھا چالیس پچاس گھنڈے پاس میں رہتے تھے یہ بڑا متقبر تھا یہ بھی جلال میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے اس لڑکی کو پکڑ کے اتنی زور سے تھکا مارا بیچاری چوکھٹ میں جا کے لگتی ہے اس کا سر پھٹ جاتا ہے خون نکل کے بے بے کے گردن میں جمنے لگتا ہے اس لڑکی نے بھی تین دن سے کچھ نہیں کہا تھا ادھر تو بچوں کی تکلیف میں تھی بچوں کے بجے سے پریشان تھی جب جب مون نکلا اس کا سر چوکھٹ میں لگا بیچاری چکرا گئی آنکھوں کے نیچے اتھیرا گیا اور لڑکی گرنے لگی چوکھٹ پکڑ کے نیچے کو سرک کے بیٹھی اللہ اللہ میرے بچوں کی اور میری عزت کی حفاظت کرنا ارے یہ ماں ہے ماں کہا میرے بچوں کی اور میری عزت کی حفاظت کرنا چوکھٹ پک بیٹھ گئی اس ظالم نے اتنی لاتیں ماری اتنے بھو مارے لڑکی اپنے آپ کو بچا بچا کر کے کبھی اس کے سینے پہ لات لگی کبھی اس کے ہاتھوں پہ لگی کبھی اس کے چیرے پہ لگی اور چوکھٹ میں لگ لگ کے اس لڑکی کی بیٹھ میں خون نکلنے لگا مگر پھر بھی یہی کہہ رہی ہے اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا ادھر تینوں بچے کہہ رہے ماں تم کہا ہاں چل دیا چھو ہاں ہم سے بھوکا نہیں را جا رہا ماں ماں اب تو کھانا پک گیا ہوگا ماں کیا پتہ تھا ہماری ماں پتھر ڈال کے چلی گئی ہے ادھر ماں کی ماں کی چاند پہ بن رہی ہے جب ماں بے ہوش ہونے کے قریب اس ظالم نے بہت پاہ مارے بہت لاتیں ماری اور اس نے اپنے چار خونڈوں کو بلا کے ان کے حوالے کر دیا اور کہا سنا اس لڑکی کو تھک کے مار مار کے اس کے دروازے پہ پھیک کے آؤں بیچاری کو ادھر سے تھک کا مارا تو ادھر گری ادھر سے تھک کا مارا ادھر گری دروازے پہ جا کے لڑکی گری چت پڑی ہے اس کے سر سے کبھی تو پٹھا نہیں اتھرہا اب تو پٹھے کا ہوش نہیں ہے لڑکی کرتائی پہ ہوش ہو جاتی ہے بے ہوش پڑی ہے کسے کپڑے سمالنے کا ہوش نہیں تینوں بچے چھولے کے پاس ماں کا انتظار کر رہے ہیں کہا ہماری ماں کب کو آئیں گی اور کیا پتہ تھا ماں پہ کیا بن رہی ہے اللہ جب ایک بچے نے دروازے کو دیکھا تینوں بچے سسکییں لے رہے تھے کیونکہ تین دن سے کچھ نہیں کھایا تھا جب دروازے کو دیکھا تو ان کی ماں پہ ہوش پڑی ہے تینوں بچے دوڑے اور ماں کے پاس پہنچے ماں ماں تمہیں کیا ہو گیا ماں ایک بچے نے گردن میں ہاتھ ڈالا تو خون میں سن گیا کہا بھائیہ ماں کے خون نکل رہا ہے تینوں چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے کپڑے سوالے ارے تمہیں کیا پتہ اوہ بچہ اس ماں نے تمہیں کیسے پھالا اس باپ نے تمہیں کیسے پھالا ہاتھ چھوڑ کے کبھی ماں باپ کو گھوا گرم زبان مت بولنا تینوں بچے ماں کے پاس آگے کہنے لے ماں ہم سے بات کرو ماں ارے ماں اٹھو نہ ماں تم تو سبزی لے لے گئیں سالہ لے لے گئیں ماں ارے ماں ہوش میں ہو تو بولے ماں بے ہوش پڑی ہے صبح سے لے کر کے دو پہر تک کوئی اتنا نہیں ہے جو ماں کے موں میں آدھا جب مت پانی ڈال دے لڑکی صبح سے دو پہر تک میں ہوش پڑی ہے تینوں بچے کے ماں ماں اٹھو ماں ماں کے کپڑے تینوں بچوں نے سوال ہے چھوٹا والا بچہ اپنی ماں کے سینے پہ ایسے لیٹ گیا جیسے چھے مہینے کا بچہ ماں کے سینے پہ لیٹتا ہے اور لیٹنے کے بعد ماں مجھے ساں سے نہیں آرے ماں اٹھا ماں اٹھا ہمیں کانہ تھے جبوں اب جب نے کہا ماں نہیں اٹھ رہی ہے تا تینوں بچے دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے بولے بھائیہ ہمارے ماں دندائیں مر گئی بھائیہ ہمارے ماں مر گئی اب تینوں بچوں کو کیا پتا تینوں بچے رو کر کے ہاتھ اٹھا کے کے رہے یا اللہ وہ یتیم بچے تھے کہہ رہے یا اللہ ہمارا باپ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہمارے ماں کو بھی تو نے لے لیا اے اللہ ہمارے ماں کو زندہ کر دے اللہ کو رحم آیا بادل پارش کا پھیج دیا جیسے بادل پارش کا آیا اللہ نے پرسا دیا اور جیسے ہی پرسا اس لڑکی کے چہرے پہ بارش کی پوندے گری اللہ نے اسے ہوش دے دیا ہوش میں آ گئی اور ہمارے ماں اٹھ کے بیٹھی اس نے جلدی سے کپڑے سوالے تینوں بچوں کو چھوڑی سے لگا کے رونے لگی کہہ رہے لگی اللہ تُو نے کتنا مجبور کر دیا اس ماں کا تینوں بچوں کو لے آئی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی کہنے لگی میرے بچوں اب چاروں ساتھ میں مریں گے چاروں ساتھ میں تینوں بچے کہنے لگے ماں کسی نے بالوں میں ہاتھ ڈالا کسی نے گلے میں بچے کتنے پیار کرتے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے موں کو ایسے چھو لیتے ہیں تو ماں کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے ماں انہیں چوم لیتی ہے ان کا غصہ دور ہو جاتا ہے ماں انہیں سینے سے لگا لے اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے یہ ماں ہے اور بچے ہیں تینوں بچے چپتے پڑے ہیں کوئی بالوں پہ ہے کوئی گلے میں ہے کوئی مو چھو رہا کہہ رہے ہیں ماں ماں ہم آپ سے کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں کہاں مانگو بیٹا ماں کھانا نہیں مانگیں گے ماں پانی نہیں مانگیں گے تو پھر کیا مانگنا ہے کہاں ماں ہم سے برداشت نہیں ہوتا ماں ہمارا دل پھٹ گیا ماں ہم سے سانسیں نہیں لینی ہاتی ماں ایسا کرو اپنے ہاتھوں سے ہمارا گلہ گھوٹ دو ماں ہمیں مکتی کر دو ماں ہمیں ہمیں آزاد کر دو ماں ماں تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ارے کون ماں ہوگی جو اپنے بچوں کا گلہ گھوٹے گی کوئی ماں نہیں گھوٹ سکتی بچوں کا گلہ یہ ماں پیچھے کو پھر بے ہوش ہونے کے قریب تھی مگر اس نے اپنے آپ کو سمحالا اور سمحالنے کے بعد اب ماں نے فیصلہ کر لیا ماں نے کہاں ایک ہی راستہ رہ گیا ہے چلو مالدار کے گھر چلو اور جا کر کے اپنی عزت اس کے حوالے کر دو جو انا آج ملے بچوں کی جان بچا لوں گی ماں نے دینوں بچوں کو رکھا اور اس مالدار کے گھر چلی اپنی عزت نیلام کرنے کے لیے چلی ماں کی اس طرح پہ آگئی ہے لیکن سنو اب یہ ماں نے جب قدم آگے کو پڑھایا دینوں بچے کہنے لگے نہیں ماں قدم آگے مت پڑھو ماں تم بہت ببیتر ہو ماں تم بہت باگو ماں تمہاری باقی کی دنیا قسم کھائے کرے گی ماں تمہاری قسمت جانا ماں ماں اتنا کہا چھوٹے بچے کو جھٹکا لگا پیچھے کو گر گیا ماں نے سوچا کر دیر کر دی تو یہ دونوں بھی گر جائیں گے ماں نے تیزی سے قدم آگے بڑھا دیا لیکن جا کر کے جب مالدار کی کنڈی پکڑی تو دل میں خیال آیا اے ساتون دین اور اسلام کربلا میں فاطمہ کے بچوں نے اپنی قربانیت دے کر کے بچایا تھا سیدہ زینب نے اپنے بچے دے دیے مگر دین اور اسلام کو زندہ کیا حضرت امی رباب شہربانوں نے بچے دے دیے مگر دین اور اسلام کو زندہ کیا حسین پاک نے اپنے آپ کو شہید کر دیا مگر دین اور اسلام کو زندہ کیا حضرت ابباس کے بازو کٹ گئے مگر دین اور اسلام کو زندہ کر دیا علی اسغر چھ مہینے کے امام حسین پاک کے سگے بیٹے ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں اتنی نسلوں کے بعد بیالیس تیتالیس نسلوں کے بعد ہم ہیں تو ہمارے ہاتھ مولانا لوگ علماء چوم رہے ہیں تم لوگ ہاتھ چوم رہے ہو اور وہ تو ڈیریکٹ حسین پاک کے بیٹے ہیں سگے بیٹے ہیں چھے مہینے کے بیٹے ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک بولتا ہے سیدوں کے بارے میں قرآن بولتا ہے قُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَا محبت کرنے والوں کے بارے میں بولتا ہے وہ سیدہ ذاتیہ ان کے خیمے میں آگ لگا دی تھی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ لِيُدْحِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ آلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا یہ قادون کہنے لگی ارے تو ہے دین اور اسلام کو ڈبو رہی ہے اپنے بچوں کو بچا رہی ہے کل فاطمہ نے تس سے پوچھ لیا تو کیا جواب دے گی سیدہ زینب نے پوچھ لیا تو کیا جواب دے گی حضرت صفی اور میمونہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دے گی میرے نبی کے سامنے کونسا چہرہ لے کر جائے گی نہیں تو اپنا قدم غلط مت اٹھانا اتنا جب کہا اس کی آنکھوں کے نیچے اندھیرہ آیا کنڈی پکڑ کے گر جاتی ہے سامنے سے دروازہ کھل جاتا ہے جیسے ہی دروازہ کھلا سننے کی بات ہے یہ جب دروازہ کھلا تو مالدار جو تھا مالدار کہنے لگا دیکھ میں نے کہا تھا آئے گی تو آگئی بول کتنے روپیے چاہیے بول کتنے پیسے چاہیے بول کتنی دولت چاہیے میری بچیو بس پانچ منٹ اور بیٹھ جاؤ بس پانچ منٹ میں ختم کر رہا انشاءاللہ کہا کتنی دولت چاہیے کتنے روپیے چاہیے کتنے پیسے چاہیے بول میں نے کہا تھا تو آئے گی آگئی بول ابھی نہیں تُو جب ٹھیک ہو جانا آ جانا پندرہ دن کے بعد آ جانا بیس دن کے بعد آ جانا جب تُو اچھی کھا لے پھی لے تب آ جانا لیکن یہ لڑکی کہنے لگی تُو کیسا بے وقوف ہے اللہ نے تجھے دولت دیئے تھیر بھی نہیں صدرہ ارے تیری ماں مسلمان تیرا باپ مسلمان میرا قدم تو پہت چکا تھا مگر میری فاطمہ نے مجھے بچا لیا میری فاطمہ نے مجھے بچا لیا کہا کون فاطمہ کہا تُو نہیں جانتا سیدہ دو کی دادی ہے فاطمہ کہا تُو نہیں جانتا جنتی عورتوں کی سردارہ ہے فاطمہ کہا تُو نہیں جانتا نبی کی بیٹی ہے فاطمہ تُو نہیں جانتا علی کی بیوی ہے فاطمہ تُو نہیں جانتا حسن اور حسین کی ماں ہے فاطمہ ارے تُو نہیں جانتا وہ فاطمہ جس کی سیرت کا جواب نہیں جس کی صورت کا جواب نہیں جس کے کردار کا جواب نہیں جس کے کریکٹر کا جواب نہیں جس کی گفتار کا جواب نہیں جس کی رفتار کا جواب نہیں جس کی صورت کا جواب نہیں جس کی ترجمانی اچھے رضا پیارے رضا بریلی کے امام احمد رضا یوں کرتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے ہینے نور تیرا سب کھرانا نور کا یہ لڑکی کہنے لگے سال تُو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اللہ رحمان الرحیم ہے ماف کر دے گا اللہ غفور الرحیم ہے بخش دے گا اللہ تواب الحکیم ہے توبہ تیری قبول کر لے گا ارے اللہ کی وہ ذات ہے اگر اس کی رحمت کا ایک قطرہ پرس گیا تیرے گناہ اگر سمندر کے جھاگوں کی بنابر ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ضرور تو توبہ کر لے اتنا کہہ کر کے وہ لڑکی چلی جاتی ہے جیسے ہی گھر پہنچی تینوں بچوں کو اس نے قدم اب غلط نہیں اٹھایا کوئی غلط حرکت نہیں ہوئی گھر پہنچ گئی تینوں بچوں کو گود میں لے کے موت کا انتظار کر رہی ہے ادھر اس لڑکے کے دل میں جھٹکا لگا اس لڑکے کی دل کی دنیا پلٹ گئی اور کہنے لگی یہ کہنے لگا یہ لڑکی ہے کیسی پاکیزہ لڑکی ہے اس کے بچوں کی جان جا رہی ہے مگر اس نے عزت پر آوچانے نہیں تھی اس نے شریعت کا خون نہیں کیا اس کو مارا پیٹا گیا مگر یہ لڑکڑا ہی نہیں اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے لڑکے نے اس لڑکی کو دیکھ کر کے توبہ کر لی اور سارے گناہوں سے توبہ کر لی اے اللہ شراب نہیں پیوں گا جوا نہیں کھیلوں گا آن سے کسی کی پہن پیٹی کی طرف نہیں دیکھوں گا غلط نظر سے نہیں دیکھوں گا آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں کروں گا اس نے توبہ کر لی جیسے ہی توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد فوراں دن چار آدمیوں کو بھلایا کہا اناج لے لو روپیا پیسہ لے لو اناج لے کر کہ سیدھے اس لڑکی کے گھر پہنچ جاتے ہیں وہ لڑکی کے جب اندر پہنچے لڑکی ڈر گئی کانپ گئی لڑکی یہ سمجھی کہ غلط ارادے سے آیا ہے اس کی نیت خراب ہے عزت لوٹنے آیا ہے لڑکی نے چھوڑی اٹھائی اٹھانے کے بعد تینوں بچوں کی گردن کے قریب کر دی کہا کر مجھے ہاتھ لگایا تینوں بچوں کو مار دوں گی خود بھی مر جاؤں گی اس کے بعد جو چاہے کر لینا جیتے جی تجھے ہاتھ لگانے نہیں تم گئی وہ لڑکا کانپ گیا کہنے لگا او میری بہن میں تجھے دیکھ کر کے توبہ کر لیا ہوں میں غلط ارادے سے نہیں آیا ہوں تو مجھے معاف کر دے تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں اور میں نے تُو نہیں کہا تھا نا اللہ رحمان الرحیم ہے اللہ غفور الرحیم ہے اللہ طواب الحکیم ہے اللہ علاہ کلی شایم قدیر ہے اللہ علیم و مزات صدور ہے لے میں نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی ہے آج کے بعد کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا میں نے پک کی سچی توبہ کی ہے میں جلدی سے یہ اناج لیا ہوں اس کو پکا لے بنا لے اپنے بچوں کو کھلا لے آج کے آنا آج کے بعد تُو اکیلی نہیں ہے میں تیرا بھائی ہوں تُو میری بہن ہے کسی بھی لڑکی کی طرف غلط نظر نہیں ڈالوں گا پک کی سچی توبہ کرتا ہوں اس لڑکی نے جلدی سے اناج لیا لے میں کے بعد پکایا بنایا بچوں کو کھلایا جان بچ جاتی ہے بچے پھول کی طرح کھن جاتے ہیں اب اللہ کی اپنا توپٹا اٹھا کر کے دعا کرتی ہے مولا یہ میرا بھائی ہے میں نے تیری رحمت پہ بھروسہ کر کے کہہ دیا تھا اے اللہ اس کے گناہ ماف کر دے مولا تُجھے پنجتن پاک کا واسطہ تُجھے کربلا والوں کا واسطہ تُجھے نبی کے بچوں کا واسطہ تُجھے اہلِ بیدی آتہار کا واسطہ تُجھے تمام صحابہ کا واسطہ نبی کے بچوں کا واسطہ اے اللہ اس کے گناہ ماف کر دے تیری رحمت پہ بھروسہ کر کے میں نے کہہ دیا تھا اس کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دے اور مولا اس پہ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ حرام کر دے لڑکی سجدے میں جا کر کے کہہ دیا ہے مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا آگے بڑھانا تیرا کام ہے اس لڑکی کی دعا قبول ہو جاتا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تکبیر یہ لڑکا کون ہے اس لڑکی کی دعا قبول لڑکا کون ہے یہ یہ لڑکا وہی ہے جو میں نے شروع میں بتایا ہاتھ آگ میں لے لیتا ہے ہاتھ نہیں جلتے دامن میں آگ لے لیتا ہے دامن نہیں جلتا آگ پہ چلتا پاؤں نہیں جلتے کیا تھا کیا ہو گیا ایک لڑکی نہ زندگی پلٹ دی میری بہنوں اچھی بنو پلٹ دی کیوں پلٹی اس کی اس لیے اس نے پکی سچی توبہ کی آج میرے ساتھ پکی سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں اگر کرنا چاہتے ہیں سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ اور سچے دل سے اٹھانا رسمن جیسے مولویوں کے شاعر کو اس میں اٹھاتے تو مت اٹھانا بلکل پکے سچے دل سے کر اٹھاتے سب اٹھا لیں علماء اس لیے اٹھا لیں تاکہ ان کے صدقے میں قبول ہو جائیں بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا ہمارے گناہ معاف کر ان فرما دے آج کے بعد تو غلط حرکت نہیں کریں گے انشاءاللہ پکے سچے مسلمان رہیں گے آپس میں میل محبت اور نمازی بن کریں گے بولو انشاءاللہ اللہ لذاتے